اور پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ لقد رئیتو ابا بکر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ دو میں سے ایک شاہزادے تھے یا حسن تھے یا حسین تھے اور دوسری روایت میں امام حسن مشتبہ کا ہونا ہے فرمایا کہ حسنین کریمین میں سے کوئی ایک شاہزادہ تھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سعید ابو بکر صدیق نے اس شاہزادے کو اپنے کنزوں پر اٹھایا ہوا تھا اب تک جو آپ نے سنا تھا آقا علیہ السلام کا اٹھانا کنزوں پر اور مدینہ کی گلیوں میں چلنا اب ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جن آنکھوں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا ہوگا کہ حسنین کریمین شاہزادوں کو کنزوں پر اٹھا کے مدینہ کی گلیوں میں چل رہے تو کون سا صحابی ایسا ہوگا جس کے کندے تڑکتے نہیں ہوں گے حسنین کی سواری بننے کے لئے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیتو ابا بکرن يحملہو علا آتقہی مما قد علم من حب رسول اللہ جب آکر اسلام کی اس قدر محبت شاہزادوں کو ان کے علمے آگئی تو پھر وہ اپنے کندوں پر اٹھا کے انہیں چلتے تھے اور دوسری حدیث آگے ایک اور روایت اقبہ بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سلیتو ما عدی بکرن العصر میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز عصر ادا کی ان کے پیچھے جب نماز عصر پڑ چکے اور ہم نکلے تو پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ساتھ ایک طرف علی مرتضا تھے ایک طرف میں تھا ہم تینوں چلے جا رہے تھے فَمَرَرْنَا بِسِبِيَانٍ يَلْعَبُونَ فِيْئِمَ الْحَسَنُ عَبْنُ عَلِي ہم گلی سے گزرے تو نو عمر بچے کھیل رہے تھے ان میں حسن مجتبا بھی تھے گلی سے گزرے نماز عصر کے بعد آگے گئے تو بچوں میں دیکھا سیدنا امام حسن مجتبا بھی تھے فرماتے ہیں کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے فَحْتَ مَلَهُ تو آپ نے حضرت امام حسن مجتبا کو اٹھا لیا اٹھا کر اپنے ہاں بچھا کر اور پھر چل پڑے اور فرماتے تھے بِعَبِي شَبِيْهُ النَّبِي لَيْسَ شَبِيْهُمْ بِعَلِي اٹھا کر کندے پر چلتے تھے اور باواز بلند کہتے تھے حضرت علی کے سامنے کہ خدا کی قسم یہ نبی کی شبیہ ہے علی کی نہیں ہے میں نے سنا وہ فرماتے جاتے تھے خدا کی قسم حسن نبی کی شبیہ ہے کہ علی تیری شبیہ نہیں اور آگے حدیث میں آتا ہے وَعَلِيُنْ يَدْحَكُمْ مِنْ قُولِ عَبِي بَكْرِنْ اور حضرت علی ان کی بات سنتے جاتے تھے اور مسکراتے جاتے تھے ہستے جاتے تھے ہس ہس کے تصدیق کرتے جاتے تھے ہاں میں نے کب کہا ہے میری شبیہ ہے مصطفیٰ بھی شبیہ ہے نانا کی شبیہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر علامہ ذمخشری ایک اور روایت اس کتاب سے تخریج کر کے لائے ہیں فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق ایک روایت معروف ہے سیدنا عمر فاروق کی انہوں نے تخریج کی ہے وہ ایک روایت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے اور منبر رسول پہ تشریف فرماتے ہیں جا الحسن ابن علی الہ ابی بکر وہو علا منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال اندل ان مجلس ابی فرماتے ہیں کہ حسن مجتبہ چھوٹے ننے منے شہزادے نہ عمریں وہ تشریف لے آئے باہر مسجد میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے وصال کے چند دنوں کی باتی ہے نا کیونکہ کل زمانہ ان کی خلافت کا آڑائی برس کا تھا اور جب آقا علیہ السلام کا وصال ہوا تو شہزادے پانچ اور چھے برس کی عمر کے تھے کوئی سات برس کوئی چھے برس یہ عمر مبارک تھی باہر تشریف لے آئے اور دیکھا سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے منبر پہ تھے بیٹھے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تو ان کو دیکھا اور آگے آگے اور دیکھ کے فرمانے لگے چچا ابو بکر میرے ابو جی میرے ابا جان کی اس مجلس سے ہی کہ اترا ہے یہ میرے ابا جان کی جگہ ہے سبحان اللہ نانا نہیں کہتے تھے آئے ان مجلس جدی نہیں کہتے تھے کہ میرے نانا کی جگہ سے اترا ہے نہیں فرمایا ابی میرے باپ اور آقا نے بھی کبھی ان کو نواسہ نہیں کہا تھا بیٹھا کہتے تھے اس لیے آقا علیہ السلام کے اپنے صلب پاک کے جو صحبزادگان ان کو اللہ نے اٹھا لیا تھا کہ انہی کو بیٹھا بنا کے جو دیکھانا پروان چڑھانا تھا تو فرمانے لگے کہ میرے ابا جان کی نشست ہے مجلس ہے ان کے بیٹھنے کی جگہ اس سے اتر آؤ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے نیچے اتر آئے اور اتر کر حسن مجتبا کو اٹھا لیا اور باواز بلان مجمعہ میں کہنے لگے فقالا واللہ مجلس ابی کا واللہ لا مجلس ابی خدا کی قسم حسن تمہارے ہی باپ کی مجلس ہے میرے باپ کی نہیں یہ منزل آپ ہی کے باپ کی ہے میرے باپ کی نہیں خدا کی قسم یہ منزل آپ ہی کے باپ کی ہے میرے باپ کی نہیں ہے اٹھا کر یہ فرماتے جاتے تھے اور اٹھا کے اپنی گود میں لے لیا اور رونے لگ گئے زاروں کتا یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ چیزیں میں نے بیان کی